بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین گلبرگ گرین کے خلاف ہماری جد و جہد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب رہی ہے اور عوام نے ہماری جد و جہد کو بڑا خراج تحسین بھی پیش کیا ہے اور اسلام بھی پیش کیا ہے اور ای اور ایف ایگزیکٹر کے نام پہ جو فرادیوں نے فراد کا جو دھندہ شروع کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگرچہ ان کی آج آخری دن تک لوگ وہاں پلارڈ خریدنے کی بجائے اپنے جو خریدے ہوئے پلارڈ تھے وہ نکالنے کی جد و جہد کر رہے تھے چونکہ ہم نے بیچ چراہے اس فراد کا جو ہے اس فراد کو بے نکاب کیا جس میں ہم نے بتایا کہ بابر قریشی کا کیا ہاتھ ہے بہادر کا کیا ہاتھ ہے اور پھر مشرف گلزار نے اس میں کیا دھندہ کیا ہے اور اس کے علاوہ عمران کا کیا ہاتھ ہے یہ سارے ان چار جو نوصر بازوں کو ہم نے بے نکاب کیا کافی زیادہ معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں عوام نے ٹیلی فون کر کے بھی ہمیں بتایا اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ سی ڈی اے نے اس کے اوپر جو ایکشن لیا اور سی ڈی اے کے چیئرمن جناب عمران دلی نے اپنے ممبر پلاننگ کو یہ حکم دیا کہ یہ چیک کیا جائے کہ آیا ان کے پاس زمین ہے یا نہیں ممبر پلاننگ نے جو وہاں سے چیک کر کے رپورٹ دیا اس میں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے اور اس کے علاوہ اور بڑی خبر جو ہے سرکر ریجسٹار جو کہ براہ راز ڈیپٹی کمیشنر کے ماتہت ہوتا ہے میری ڈیپٹی کمیشنر صاحب چودری حمزہ شفقات سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے سرکر ریجسٹار کو کہہ دیا ہے پھر میں نے سرکر ریجسٹار آفزے سے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ بغیر زمین کے وہ کس طریقے سے مارکیٹنگ کرتے رہے بغیر زمین کے یہ پلاتوں کی فروخت کس طرح ہوئی لہذا یہ تو ایک بڑا معاملہ ہے یقینی طور پر یہ نیب کے پاس جائے گا لیکن ناظرین میں آپ کے سامنے یہ ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری پولیس کی طرح ہمارے جو قومی ادارے ہیں جو انٹی کرپشن کے خلاف جو ادارے ہیں وہ کرپشن ہونے کا انتظار کیوں کرتے ہیں وہ پہلے کیوں نہیں پکڑ دیتے مسال کے طور پر سینینا ہوتل کے قریب ایک بڑا ٹاور بنا جس پہ بڑے بڑی اعلی شخصیات کے وہاں پہ فلیٹس ہیں لیکن وہ بنتا رہا وہاں سے عام شخصیات ججز وزیر اعظم حتیٰ کے سفارتکار کون سب بریورو کریٹ ہے جو گریڈ ایک سے لے کے بائیس تک کا بریورو گریڈ وہاں سے گزرتا رہا تمام پبلک سرونٹس وہاں سے گزرتے رہے حتیٰ کہ چیرمن نیپ بھی وہاں سے گزرتے رہے لیکن جب تک وہ کرپشن ٹاور مکمل نہیں ہو گیا کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا جب مکمل ہو گیا تو پھر سیڈی اے کو ہوش آیا کہ یہ تو ان لیگل ہے اور یہاں سے ہمارا سکورٹی معاملات خراب ہو جائیں گے پھر ہائی کورٹ سے یہ ان لیگل ہوا یہ ایک میں نے مسال آپ کو دیا ہے یہاں پہ وفاقی دارن حکومت سمیت پورے پاکستان میں انتظار کیا جاتا ہے ہماری اعلیٰ عدالتے میں یہ قرار دے چکی ہیں کہ ہمارے ادارے جنہوں کا کام کرپشن روکنا ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ کرپشن ہو جائے بے شک وہ انٹی کرپشن کا محکمہ ہو یا نیب ہو یا ایف آئی اے ہو حالانکہ اب یہ نیب کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ موقع پہ جاتی کہ آپ اخبارات میں مشتہر کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس زمین ہے حالانکہ برائے راست نیب جو ہے اس میں بینیفیشری ہے چونکہ نیب کو لارا لگایا گیا تھا لولی پاپ دیا گیا تھا کہ اسی جگہ پہ آپ کو بھی پلارڈ دیے جائیں گے لیکن نیب والوں نے یہ لیٹر تو لکھا ہے کہ آپ نے یہ کیا دھوکہ دئی کیا ہے یہاں تو آپ نے ہمیں پلارڈ دینے تھے لیکن آپ تو پبلک میں بیچ رہے ہیں لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی مطلب داؤں کہ ان فرائڈیوں کا منصوبہ کیا تھا کہ یہ پلارڈ چونکہ زمین پہ تو نہیں ہے یہ تو ہوا میں ہیں اور ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہے ان کو کوہٹا کراچی لاہور پشاور میں بیچا جانا تھا وہاں کے عوام کو لوٹا جانا تھا لیکن اخبارات میں مشتہر کر کے ہر پراپلٹی ڈیلر جو ان کے پینل پہ ہے انہوں نے دو دو سو تین تین سو تکا ٹھیکا لیا ان سے اور ان کو پیسے کٹھے کر کے دینے کا پروگرام بنایا لیکن انشاءاللہ والعزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بیچ چُرائے ان کو بے نکاب کیا اور ان کے ریٹ بھی نیچے آئے اور اس کے علاوہ لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کی میری معلومات کے مطابق کچھ لوگوں نے سرکر ریجسٹار آفز سے رابطہ کیا تو وہاں سے بھی ان کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس یہ زمین نہیں ہے بلکہ جس زمین کی یہاں ذکر کر رہے ہیں اس کا لے آؤٹ پلان جو ہے اس کا این نو سی جمہو کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف سے سیڈی اے کے پاس جمع ہے وہاں پہ میری ڈیریکٹر ہاؤسنگ سوسائٹی فراز ملک سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ یہ ان لیگل ہے اور ان کو ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جمہو کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی والوں سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہماری زمین ہے اور اس سے پہلے بھی یہ ہماری زمین نگل چکے ہیں تو ناظرین یہ ایک بڑا بہت بڑا فراد 35-35 عرب کا جس میں بہادر کو فرنٹ مین کے طور پہ شجاعت اللہ قریشی صاحب نے استعمال کیا پھر بابر قریشی اور عمران خان جو کے پہلے فارچون ہائٹس میں تقریباً ستر کروڑ رپے عوام کا لوٹ چکے تھے انہوں نے دوبارہ عوام کے خون سے ہاتھ یہاں پہ رنگے اور پھر سے دوبارہ عرب پتی ہو گئے اور عوام کے خون پسینے کی کمائی سے انہوں نے چھوٹیاں جو ہے ہنزہ ویلی میں گزاری ہیں تو ناظرین یہ کام ہمارے اداروں کا ہے یہ میرا کام تو صرف نشاندہی کرنا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ جس دن پہلا اشتہار آیا تھا اسی دن نیب ان کے دفتر پہنچ جاتی کہ یہ زمین ہمیں دکھائی جائے کہاں پہ ہے یہ زمین نہیں ہے گراؤنڈ پہ اور ہمارے چینل کو جو کال موصول ہوئی ہیں جو پیغامات موصول ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے کہایا کہ انہوں نے ہمیں پندرہ پندرہ سال سے پلات دیئے ہو لیکن قبضہ نہیں دیوا ہوا اور پورے پورے پیسے لی ہوئے ہیں اور ٹرانسفر بھی نہیں کیا جا رہا ہے ناظرین یہ تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ہماری جو کاوش تھی ہماری جو کوشش تھی ان کو بے نکاب کرنے کی وہ ہم نے کر دیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل رہا ہے کہ ان کو ہم نے بے نکاب کیا لیکن اب ایک اور سٹوری ہے کہ یہاں پہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پہ اس کے قوانی میں ترمیم کر کے کس طریقے سے پرائیویٹ لوگوں کو اب عددار بنانے کا منصوبہ بنایا گیا پھر اس سوسائٹی کے ذریعے کتنی منی لانڈرنگ ہوئی یہ ایک خوفناک انکشافات ہوں گے جو میں آپ کے سامنے لاؤں گا اور اس کے علاوہ اس سوسائٹی کا ایک کردار اللہ رکھا ناصر ہے جس کے بارے میں یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ کھا پی گیا اللہ رکھا ناصر کے بارے میں سوسائٹی کے مجودہ عدداروں کو کہنا ہے کہ ساری ملائی تو اللہ رکھا ناصر کھا گیا لیکن میں اللہ رکھا ناصر کے حوالے سے ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ زمین کروائی اور پھر وجود ان کی والدہ بھی وفات پا چکی تھی یہ ان کا دعویٰ ہے لیکن میں اس پہ مکمل تحقیقات کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رکھا ناصر نے اپنی والدہ کے نام پہ یہ جو زمین خریدی اس سے پرافٹ لیا یا سوسائٹی کا فائدہ ہوا اگر اس نے پرافٹ لیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا پھر یہاں پہ جو قلعہ اندر تعمیر کیا گیا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ قلعہ تعمیر کر کے کس کس نے فائدہ لیا ناظرین اس میں بڑی خبر بھی یہ بھی ہے جو میں تصویریں آپ کو انشاءاللہ اگلی سٹوری میں دکھاؤں گا کہ گلبرگ گرین ہاؤسنگ سیٹی جہاں صرف عوام کو زبا کیا گیا ہے لیکن پاکستان کا کوئی بیوروکریٹ ایسا نہیں رہا جس کو یہاں پہ فام ہاؤس نہیں دیے گئے کسی نے اپنی عزیز کے نام پہ کسی نے بیٹی کے نام پہ کسی نے بیٹے کے نام پہ کسی نے اپنی بیوی کے نام پہ ایف بی آر ویسے ہی ٹکریں مارتا پھر رہا ہے ایف بی آر کو پڑی ہوئی ہے کہ یہی قاضی فائز حصہ کے پاس کیا ہے اس کی بیوی کے پاس کیا ہے یقینی طور پہ ان کا بھی چیک کرنا چاہیے لیکن پہلے اپنی ناک کے نیچے تو دیکھیں ایف بی آر کہ گل برگرین میں بڑے بڑے بنگلے آپ یقین مانیں کہ یہ سات آٹھ کروڑ روپے کا جو فام ہاؤس ہے اس پہ لوگوں نے اس کی تعمیر پہ بیوروکریٹس نے تین تین ارب روپے لگایا ہے کیا کوئی ان کو اسے پوچھ سکتا ہے کہ یہ آٹھ کروڑ کے فام ہاؤس پہ تین ارب روپے کیسے لگایا گیا لیکن ناظرین میرا کام ہے نشاندہی کرتے رہنا نشاندہی انشاءاللہ اللہ عزیز میں کرتا رہوں گا اور آپ کے سامنے حقائق لاتا رہوں گا یہ چار کا ٹولہ جو تھا بلکہ ان کے ساتھ ایک سودھ خور غنی خان بھی شامل ہے اس میں بہادر جو ہے اس کا اپنے ایسٹس بلکل نہیں ہے وہ بلکل ان کا فرنٹ مین ہے وہ عبدالرزاق برکی کا فرنٹ مین ہے وہ ایک معمولی ملازم ہے اس کو صرف سامنے رکھ کے تیس پینتیس ارب کے ایک بڑے پریجیکٹ کا معایدہ کیا گیا ہے کہ وہ چھے ہزار کنال ان کو زمین دے گا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گلشنے رحمان ہاؤسنگ سوسائٹی جس کا پندرہ سال سے کیس ان کے پاس لٹک رہا تھا ان کی نیپ سے پلی بارگین ہو گئی ہے لہٰذا وہ زمین اب گلشنے رحمان ہاؤسنگ سوسائٹی کیا ہے باقی زمین جو ہے وہ جمہو کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کیا ہے ان کی اپنی زمین ہی نہیں ہے گلبرگ گرین والوں کی اپنی زمین ہی نہیں ہے وہاں پہ یہ انٹیلیجنس بیورو کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جھنڈے تلے اپنا جو ہے وہ پکوڑے نکال رہے ہیں اپنا حلوہ تیار کر کے کھا رہے ہیں اور یہ میں چار بندے جن کا بار بار ذکر کر رہا ہوں ان کا ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں انہوں نے عوام کو لوٹا ہے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے فراڈ کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جن کے جو لینڈ پروائیڈر ہیں زہیر صاحب ان کا اس میں کیا کردار ہے انہوں نے مال کی طرح لوٹا انہوں نے کون سی زمینیں اس کو دیں اور پھر اس کے بدلے میں اپنے محل بنائے اور بیرون ملک جدادے بنائی اگلی سٹوری میں زہیر کے بارے میں بھی اللہ رکھا ناصر کے بارے میں بھی اور یہاں جو باقی کردار ہیں اور پھر اس میں سب سے بڑا جو دو نمبری ہوئی ہے کہ اس کے قوانین میں ترمیم کر کے از خود ترمیم کر کے حالانکہ کسی بھی کوپریٹیو ہاؤسنگ سوائٹی میں کوئی بھی بارڈی ترمیم نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ اس میں ترمیم کرے اور اس میں ترمیم کے لیے جو مصفدہ لا منسٹری کو گیا ہوا تھا وہ کئی سالوں سے وہاں پہ ڈم پڑا ہوا ہے یہ سٹوری اب میں سناؤں گا انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کتنے بڑے منی لانڈر چھپے ہوئے ہیں کتنے بڑے فرادیاں یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور ہمارے قومی ادارے کا نام کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور قومی ادارے کی چھتری اور قومی ادارے کی چھتری کے نیسے کیسے فراد ہو رہا ہے میں یہ سمتا ہوں سب سے بڑی ناہلی ہمارے نیب کیا ہے نیب نے بالکل پولیس کی والا کردار ادا کیا ہے کہ کرپشن ہونے دیتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ان کو جا کے پکڑتا ہے بھئی موقع پہ پکڑیں اوام لٹنے سے ہی بچ جائیں اس کے علاوہ دیکھیں نا انہوں نے کروڑوں روپے کے اشتہار چھاپے کیا نیب نے وہ اشتہار نہیں دیکھے ویسے تو چیرمن نیب سنگل کالم دو کالم خبر دیکھ کے نوٹس لے لیتے ہیں کیا ان کو کروڑوں روپے کے وہ اشتہار نظر نہیں آئے ان کو فوری طور پہ اپنا جو ڈی جی ایراول پنڈی ہیں ان کو وہاں پہ بھیجنا چاہیے تھا کہ وہاں جا کے چیک کریں کہ یہ کیا فراد ہو رہا ہے لیکن نہیں نوٹس لیا گیا اسی طرح باقی اداروں کا بھی کام بنتا ہے کہ وہاں پہ چیک کریں اسی طرح ہمارے جو ڈی جی انٹیلیجنس بیورو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سیاستدانوں کو چھوڑیں ان کو چیک کریں جو ان کا نام استعمال کر رہے ہیں اور وہاں پہ بنگلے پہ بنگلہ بنا کے لوگوں کا خون پی رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے قومی اداروں کے سربراہان جناب وزیر آزم جناب چیرمن نیب جناب چیف جسٹس صاحب پاکستان اس پہ نوٹس لیں گے اور آرمی چیف صاحب بھی اس معاملے کو دیکھیں گے کیونکہ اس سے قومی اداروں کی جب بدنامی ہوگی تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا ہاؤسنگ سائٹی کی لیکن ممبران جو ہے انٹیلیجنس بیورو کوپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی کے ان کا کہنا ہے کہ اللہ رکھا ناصر ہی ہمارا اصل ہیرو ہے اسی نے یہ ساری جتنی بھی سوسائٹی ہے اللہ رکھا ناصر نے ہی اس کو ڈیویلپ کیا تو ناظرین اس حوالے سے ہمیں ایک علیدہ سے پروگرام کریں گے کہ اللہ رکھا ناصر کا اس میں کیا کردار ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ ان کے فین بھی ہیں اور بہت زیادہ لوگ ان کے مخالف بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کے مخالفوں آپ چیف جسٹس آپ پاکستان اس پر نوٹس لیں گے اور آرمی چیف صاحب بھی اس معاملے کو دیکھیں گے کیونکہ اس سے قومی کیا انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے لیے خرید دی یا اس سوسائٹی کے فائدے کے لیے خرید دی تو اگلہ پروگرام ہمارا صرف اس لیے ہوگا کہ اللہ رکھا ناصر اس سوسائٹی کا ہیرو ہے مسیح ہے یا وہ بھی باقیوں کی طرح ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ